بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیر نیوز ویب چینل کو میں آزم سپورٹس فوٹبال گراؤنڈ پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ تمام گراؤنڈ پہ پیدر پہ جاتے ہیں ٹورنمنٹ کے حوالے سے کسی بھی اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور آج آپ یہاں پہ آئے ہیں میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اس وقت آزم سپورٹس کے میرے بیہائنڈ پہ جو آپ پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ یوڈ ڈیولپمنٹ سینٹر گورنمنٹ آف سندھ کا یہ پروجیکٹ ہے جو کہ ایک اپنے اندر ایک مثال ہے اور یہ پروجیکٹ اس وقت پانچ گراؤنڈ کے اوپر بننے جا رہا ہے تین پہ کام شروع ہو چکا ہے جس میں قرنگی بلوچ فوٹبال اسٹیڈیم جو کہ ڈسٹک ملیر میں آتا ہے اور آزم سپورٹس کا گراؤنڈ جو کہ ڈسٹک قرنگی میں آتا ہے اور ناریپور بلوچ کا گراؤنڈ جو ہمارے کپتان ماما زفر کا گراؤنڈ ہے ماریپور بلوچ کا اس گراؤنڈ کے اوپر جو کہ ڈسٹک کے ماری میں آتا ہے گا اور اس کے علاوہ دو پروجیکٹ اور ہیں جو انشاءاللہ بہت جل شروع ہونے والے ہیں ان پروجیکٹوں کے اندر ایک گبول پارک کے پیچھے جو پردہ پارک ہے وہ جگہ گورنمنٹ نے وزٹ کی ہے اس کو اپروف کیا ہے گا اور ایک ویسٹ کا ایریا ہے کہ جہاں پہ یہ پروجیکٹ بنے گا اس پروجیکٹ کے اندر یو ڈیولیمنٹ سینٹر کے اندر اس میں سب سے اچھی بات یہ کہ گراؤنڈ کے ساتھ فیسلیٹیز جو مہیا کی جاری کمیونٹی کے لیے اس کے اندر کلاس روم ہے اس کے اندر لیبریری ہے اس کے اندر جم ہے اس کے اندر اللہ آپ کا بلہ کرے آڈیٹوریم ہے ساٹھ سیٹوں کا کمپلیٹ فیسلیٹیز کے ساتھ پھر کلاس روم ہے پھر جو اس کا جو گراؤنڈ پلس فرس پلو رہے گا اس کے اوپر ہال ہیں اس کے اندر وی آئی پی رومز ہیں نیچے دو آفیسز ہیں بہترین ایک ویل فرنشڈ ڈرائنگ روم ہے مطلب اتنی اچھی فیسلیٹیز اسپورس انوائرمنٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آئی سالیوٹ ٹو گورنمنٹ آف سن کہ انہوں نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ خاص طور پر فوٹبال گراؤنڈ کے ساتھ اپروف کیے ہیں گے اور اس سے تمام اسپورٹس کے لوگ صرف فوٹبال کے نہیں جو بھی اس کمیونٹی میں اس علاقے میں کرکٹ ہو ہاکی ہو بیڈمنٹن ہو سنوکر ہو اور سنوکر ہاں میں آپ کو بتانا بھول گا کہ سنوکر اور بیڈمنٹن کا ایریا بھی اس کے اندر موجود ہے تو ایک اچھی ہیلدھی اسپورٹس انوائرمنٹ کی یہ فیسلیٹیز یہاں بننے جا رہی ہے جس کا ڈیوریشن میرے خیال سے ایک سے ڈیرھ سال کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ پہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ اپریسیشن کی مستق ہے اور جو ابھی پروجیکٹ اور بھی پائپ لائن میں کافی سارے میں انشاءاللہ کسی دن ڈیٹیل میں تمام چیز آپ کے ملی ریوز پہ میں بیٹھ کے اس کو طریقے سے آپ کو پورے پروجیکٹ جو گورنمنٹ آف سندھ نے بنائے ہیں اور جو بننے جا رہے ہیں اس کے مطابق میں آپ کو کمپلیٹ اس پہ بریف کروں گا تینکیو سامنگو